بسم اللہ الرحمن الرحیم دنہی اور اپوزیشن کا بھی پوچھنا ہے آج ہماری صاحب تشیر رکھتے ہیں کننج جویشیر صاحب ان کے ساتھ تشیر رکھتے ہیں وحید گل صاحب جو ایم پی ہیں پاکستان مسلمی قنون جو ایک پاپولر جماعت ہے لیکن وہ کتنی پاپولر رہ گئی ہے یہ بھی پوچھیں گے ان کے ساتھ تشیر رکھتے ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب جو پاکستان تیریکن صاحب سے ہیں پیلکم نودی شو وحید گل صاحب آپ کے جو پاپولر اور پاکستان مسلمی قنون جو ایک پاپولر جماعت ہے ان کے جو قائد ہیں جو ناہل ہو چکے ہیں نوازشی صاحب ان کرپشن اور چوری کے الزمات میں جس کو آپ سمجھ دیں گے نہیں وہ ایک ایسے کیس میں ناہل ہوئے ہیں جس کا وہ کوئی ثبوت نہیں تھا ہے ججوں کو بھی غلط فہمی لگی ہے لیکن اس کے باوجود جب مریض سے بارہ کو پہنچے ہیں تو کافی عوام بھائی نکلی تھی تو جب وہ کل پاکستان لہور آئیں گے تب کیا حال ہوگا بسم اللہ الرحمن بلکل یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ جو مسلمی قنون کی جماعت ہے وہ ایک پاپولر جماعت ہے اور ایک پاپولر لیڈر کو جس طرح سے جس بھونڈے طریقے سے میں کہوں گا پتہ نہیں آپ کا چینل اٹھاتا بھی ہے یا نہیں یہ باتیں ہماری اتارا گیا ہے تو اب یہ پتہ چلے گا کہ اس فیصلے کو اب سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے نواز شیف کے خلاف جن کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بچھاڑ کی گئی اور کوئی ایسی چیز ان کے اوپر جب ثابت نہ ہو سکی تو پھر اس کے بعد جس بھونڈے طریقے سے جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا اور ان کو نکالا گیا حکومت سے تو اب یہ جو ہے وہ نواز شیف صاحب نے بڑی ایک بڑے پن کا بڑے لیڈر ہے بڑا پن کا مظاہرہ کیا اور جس طرح سے اس نے فیصلے کو فراغ دلی سے لیا اور اس کے اوپر عمل درامت کیا اور وہاں پر وہ بیٹھ گئے اور پوری حکومت کی فارمیشنز کی اور اس کے بعد اب ان کا سفر جو ہے وہ لاہور کی جانب جو ہے وہ وہ شروع ہو چکا ہے آپ کے علم میں ہے کہ جب مری سے ابھی نواز شیف صاحب آج جب بارا کو کے مقام پہ پہنچے تو جو عوام کا جمع غفیر ہے یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ جب وہ ان کا سفر جو ہے وہ کل لاہور کی جانب شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ ساتھ تاریخ ساتھ لوگ جو ہیں حالانکہ وہ جی ٹی روڈ سے نہیں آ رہے وہ موٹروے کی طرف سے آ رہے ہیں اور موٹروے کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو جی ٹی روڈ کے اوپر جس طرح سے پبلک ہے علاقے ہیں گاؤں ہیں وہ اس طرح کا وہاں پر سینیریو تو نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ دور دراز سے لوگ جو ہے کل وہ پہنچیں گے یہ ایک نواز شیف صاحب کا استقبال نہیں ہے خالی یہ وہ عدم اعتماد ہوگا عدلیہ کے اس فیصلے کے اوپر کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک مقبول لیڈر کو جس طرح سے ہٹایا گیا ہے یہ اس کے اوپر عدم اعتماد اعتماد صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ جو آپ لوگوں کے خلاف ریفیڈنسز جا رہے ہیں اور اب درخواست گزار ہو رہی ہے کہ یہ یہ کس طرح اجلاس کر سکتے ہیں کس طرح یہ سیاست کر سکتے ہیں یہ نائل ہو چکی ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انصاف جو ہے وہ قید ہے اور وہ قید ہے وہ اس نے اپنے آپ کو قید کیا ہے بالکل اسی طرح سے قید کیا ہے کہ جس طرح سے ڈکٹیٹر نے شب خون مارا تھا اور کچھ ججز نے جو ہے وہ پی سیو کا حلق اٹھا کر اپنے ضمیر کو جو ہے وہ اس وقت قید کر لیا تھا اور ہم نے ضمیر کے ازاد ہونے کا ثبوت یہ دیا تھا کہ ہم نے مارے کھائیں تشدد برداشت کیا جیلے برداشت کی لیکن ہم نے مشرب کے ہاتھ کے اوپر ڈکٹیٹر کے ہاتھ کے اوپر جو ہے بیعت نہیں کی لیکن کچھ ججو کو سلوٹ کرتے ہم کہ انہوں نے بیعت نہیں کی انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کا حلب اٹھایا ہے ہم کسی ڈکٹیٹر کا حلب نہیں اٹھا سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عدلیہ اس طرف جو ہے وہ جا رہی ہے اس آواز کو میری آواز نہیں ہے یہ آواز جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین کی آواز ہے یہ جبید حاشمی کی آواز ہے یہ آسمہ جنگیر کی آواز ہے یہ آبد ملٹو کی آواز ہے جدرے پاکستان کے بڑے نعر ہیں اس آواز کو کانوں تک پہنچانا پڑے گا اور اس آواز کو کل جب نواز شریف روڈ پر آئیں گے تو ہر پاکستانی روڈ پر آکے استقبال نواز شریف کا کر کے اس آواز کو آنوں تک پہنچائے گا پوزشن سے پوزشن سے پوزشن دکٹر شاہد صاحب یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے حق میں وہاں نکلے گی ہم یہ سمجھ تھے وہ یہ دیکھنے نکلے گی چور کرپشن اور لوٹ مارچ کی ہوتی ہے اس کے شکل کیسی ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ وہاں ہم یہ سمجھ دی اور یہ ہے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ عمر اس میں اس طرح ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ نواز شریف واقعی پاپولر لیڈر ہے لیکن پاپولارٹی کس حوالے سے ہے کرپشن کے حوالے سے اس ملک میں ایک وزیراعظم کو کرپشن کے حوالے سے اتار دیا گیا اور آپ بارہ کھو کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر تھا یہ بات رہی ہے وہاں پہ سڑکوں کی تعمیر ہو رہی ہے چار دن پہلے میں وہاں ایک گھنٹہ پھسا رہا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا میں بہت پاپولر لیڈر وہاں پہ ساری وہاں میرے لیے کٹھی ہوئی ہے حالانکہ ایسا رہی ہے وہاں پہ ٹریفک کا پرابلم ہے ابھی یہ لاہور اگر یہ آتے رہا جی روڈ کے تحت آپ کو سارا پتہ لگ جاتا کہ کتنے پانی میں ہے یہ موٹر وے سے کر کے یہ اپنے ایم پی ہے میں نے اس کی ڈیوٹیاں لگا کے کوشش کریں گے یہاں پہ موٹر وے پہ اینڈ پہ آ کے کرنے کی کہ عوام کو کٹھا کر لیا جائے لیکن ان کی گیم ختم ہو گئی ہوئی ہے ان کی کرپشن واضح ہو گئی ہوئی ہے چار ہلکوں سے بات شروع بھی تھی چار فلیٹس تک گئی تھی اور یہ ٹپ آف دا آئیس برگ ہے آپ اس کو کھو دیں گے جب ریفرنسز جائیں گے ایک ناحل چھکس آ رہا ہے ایک ناحل چھکس لاہور آ رہا ہے ایک ناحل ہوا وہاں وزیراعظم آ رہا ہے اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس کو وہی پروٹوکال حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے جو ایک وزیراعظم یا ایک وزیر کا ہوتا ہے یہ بالکل ہم اس کو پوری طرح کنیم کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ عوام کی مسائل حال نہیں ہو رہے لیکن گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے جتنے مسائلوں نے حال کی ہے ہر دفعہ شبے ہون مارا جاتا ہے اور میان محمد نوازشی صاحب جو قابل اسلام ہے مارے لیے بھی لیکن وہ اگر ناحل ہو چکی ہیں تو یہ اس کو بھی ناحل نہیں سمجھے دیکھیں وہ عوام نے تو نہیں کہا تھا کرپشن کرے عوام کا پیسہ لوٹا گیا ہم تو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ججز نے جس وقت انہوں نے کہا سپریم کورٹ جانا ہے انہوں نے بڑا کاجی اٹھیک ہے سپریم کورٹ میں ہم چلتے ہیں جب ججز نے ان کے خلاف ان کی جو باڈی لینگویج تھی یا جو ان کے پاس ثبوت پیش گئے گئے اس میں انہیں جب پریشانی ہوئی تو انہوں نے کاجی جوڈیشری والے وہ ساتھ دے رہے ہیں اپوزیشن کا اس کے بعد جی ایٹی بنی ان لوگوں نے مٹھائیاں کھلائیں لیکن جب ان کے ثبوت نہیں دے سکے ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا تو ان پر تنقید کرنے لگ گئے آپ دیکھیں اس کو سارے سینیریو کو دیکھیں یہ ان کی اپنی غلطی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے مشرف کا ساتھ نہیں دیا تو مشرف کو لایا کون تھا بائی پاس کر کے سارے جرنیلوں کو گھر بھی جوا کے مشرف کو تو انہوں نے مٹھایا تھا پھر ان کی پرانی ہسٹری آپ دیکھ لیں یہ ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کے آئے یہ زیاؤلہ کی گود میں بیٹھ کے آئے ان کا تو پورا سینیریو ڈکٹیٹر کے ساتھ ہے تو انہوں نے خود ان ڈکٹیٹر کو ان کے ساتھ مل کے حکومتیں منائی ان میں کوئی اہلیت رام کی کوئی چیز نہیں ہے ابھی اگر آپ جیسے کسی یا میرے جیسے کے خلاف فیصلہ ہوا ہوتا نیب میں کیس جا رہا ہوتا پرچہ تو کٹ چکا ہے ہمیں تو گرفتار کر لینا تھا گرفتاری ہو نہیں رہی ہے ابھی یہ جب تک والیوم ٹین کھلے گا یا باقی انویسٹیگیشن ہوگی آپ کو پتہ لگے گا چار فلیٹس کا معاملہ نہیں ہے یہ درجنوں فلیٹ ایسے ہیں آپ کو اور جو دوسرے ملکوں میں جائدادوں کا پتہ لگے گا انڈیا میں جائدادوں کا پتہ لگے گا تو آپ بس آہ روئیں گے تو یہ ہماری عوام کا پیسہ ہے ہمارے ملک کا پیسہ ہے چوری ثابت ہو گئی ہے چور پکڑا گیا ہے اب مال برامت کرنا رہ گیا اور اس ملک میں جب تک جزا اور سزا نہیں ہوگی نا ہم اسی طرح پروگرام کرتے رہیں گے اسی طرح بیٹھے رہیں گے چور کو بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو جیل کے پیچھے جانا ہوگا اسے سزا بھگدنی ہوگی اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ جو جتنے مرضی پروگرام کر لیں جو رشی جتنے مرضی فیصلے دیتی رہے اس پہ عمل درامت پورے منوان سے ہوگا یہ لوگ جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں اپوزیشن والے ہیں حکومت والے ہیں اگر وہ کرپشن کرتے ہیں دو نمبری کرتے ہیں تو ان کا اعتصاب ہونا چاہیے ہمارے لیڈر نے بھی کہا تھا کہ اگر اعتصاب ہیں ہم میرا بھی کریں یہ ذرا ایک سوال پوچھیں جی کرنل جویشیر صاحب ویلکم کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں گے میں کہ پاکستان مسلمک نون کے لیے جتنے ہی من کے وفادار ہیں آگے آتے ہیں کبھی آسماء جانگی کی شکل میں کوئی آ جاتی ہیں کبھی مولانا فضل عمال صاحب آ جاتے ہیں کبھی ندھال آشمی صاحب آ جاتے ہیں کبھی جوید ایک پولیٹیکل پارٹی جب سسٹم ہوتی ہے تو دین ایک پولیٹیکل سسٹم چلتا ہے اب ایک بندے کو بچانے کے لیے آپ نے ساری گیم شروع کی ویا کہ جی کبھی وہ آسماء جانگی بولتی ہے کبھی دیکھیں پولیٹیکل سسٹم میں ہی ہوتا ہے کہ جیسے مارگرٹ تھچر تھی وہ آف لائن ہوئی انہوں نے پارٹی نے اس کو کہا کہ بی بی ہم نے اپنی پارٹی دبانی کرنی فارغول نے ٹونی بلیر کو جب وہ دیکھا کہ he was not following the policies of the the party he was asked to leave اب دیکھیں بات یہ کہ میں کسی کے ساتھ نہ نواز شیف کے گروپ کے ساتھ نہ یا ان کے پی ٹی اے بٹ ایک as of common citizen جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے جہاگیر بنا لی ہے آپ کے اتنے بڑے پینڈورا باکس کھل چکا ہے آپ کے اتنے cases آ چکے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی M&A MPS ہیں انہوں نے آنکھیں بند کر دی ہیں ایک psychology term ہے کہ they refuse to accept what is happening reality جو ہے وہ reality یہ ہے کہ جی تین سو اسی properties ان کی لندن میں پائی گئی ان کا سب سے بڑا جو عالمیت تھا کہ they have not been یہ سب لوگ ابھی اس کو defend کرنے کوشش کریں this is meaningless آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے وہ جو چار فریٹ لیے ہیں وہ کہاں سے پیسہ لیا ہے کہاں سے ہے کیسے گیا اور by the way وہ جو چار فریٹ تھے وہ انہوں نے اس پہ لون دیا ہوا تھا وہ فریٹ کا گورنمنٹ نے بیٹش گورنمنٹ نے واپس لے لیے وہ لوگوں نے انہوں نے واپس کیا millions of pounds وہ پیسہ کہاں سے آیا you are trying to defend a person who is involved they سے کہ جی corruption yes i want to give you one thing very very clear جی ای ٹی کے اوپر جو سوال سپریپ کوٹ نے دیا تھا پہلا سوال جو تھا کہ girl steel milk کیسے سٹ اپ ہوئی کیوں بیچیں گی اور اس کا پیسہ کہاں گیا اور اور انفورچنٹلی girl steel was under debt by 39 million dirham 78 میں 83 میں انہوں نے 39 million دیئے پھر اس کے بعد 87 میں 14 million دیئے اور اس کمپنی کو انہوں نے اپنا pay off کیا جو اس کا ملوہ تھا یا جو تھا سکریپ وہ انہوں نے بیچا تو وہ پیسہ جو انہوں نے کہتے ہیں girl steel کا پیسہ آیا تھا where this is money go 900 million یہ کہتے ہیں ڈالرز دیئے ہم نے کتری کو کتری کے ساتھ یہ سوال تھا کہ بھائی آپ نے یہ پیسہ لیا کیسے آیا اور آپ نے کیسے بھیجا سمپل سا سوال ہے اس میں کوئی میتھپیٹک نہیں ہے کوئی سائنس نہیں ہے کے لیے آپ نے بتانا انہوں نے اسے بتانا کے لیے آپ نے یہ پیسہ لیا کہاں سے پیسہ کہاں لے کے گئے سوال سائنس پوچھتے ہیں جی وحید گلتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے دفاعی حال لیتے ہیں ان کا تبیہ ہے وہ عام کا تبیہ ہے قوم کے اندر سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ کرنر صاحب اگر اٹھارویں گریٹ میں سکیل میں ریٹائیڈ ہوتے ہیں تو ان کو کیوں پلات ملتا ہے پیسہ تو اسی قوم کا ہے اور ایک آفیسر ریٹائیڈ ہوتا ہے بیوروکریٹ تو اس کو پلات کیوں نہیں ملتا اگر ایک بیسوے گریٹ کا برگیڈیر جنرل ریٹائیڈ ہوتا ہے تو اس کو ڈیفنس کے اندر گھر کیوں ملتا ہے اور ایک بیوروکریٹ کو جو ریٹائیڈ ہوتا ہے اتنی ہی سروس وہ کرتا ہے اس کو کیوں نہیں ملتا کیونکہ پیسہ تو قوم کا ہی ہے یہ سوالات اب یہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں قوم کے اندر اور یہ بات جو ہے میں خالی نہیں کر رہا یہ بڑے بڑے جو قانون دان ہے سب یہ باتیں اب یہ کرنا جو ہے وہ شروع ہو گئے کہ سا رہے ہیں اس کے لئے ادارے موجود ہے نا ہم یہی تو رونا ہے کہ اگر یہ سارا اب یہ بات کر رہے تھے بھائی بات یہ ہے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں قوم یہی تو جاننا چاہتی ہے کہ جب آپ نے نواز شیف صاحب کو لے گئے کوٹ میں لے گئے سپریم کوٹ میں لے گئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ سپریم کوٹ یہ فیصلہ کرتی کہ جناب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے یہاں سے مال کو پاکستان کی اس رقم کو غبن کیا جہاں سے لوٹا اور اس سے یہ فلائٹ بنائے یقین جانیے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ہو سکتا ہے مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں پروٹیکل ورکر جو ہے وہ نواز شیف کو چھوڑ دیتے کہ بلکل بات ٹھیک ہے کہ جب ہم کرپشن نہیں کرتے تو ہم ایک لیڈر کے ساتھ کیسے ہو سکتے دیکھیں جہاں تک الزمات کا تنک ہے اب وہ آئیشہ آئیشہ گلللہی پہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کے جو کرنے یا جو اور خرمیں بنائی ہوئی ہیں ان کا بھی پوچھیں کہ ایک اور سوال یہ بہت ہے میرے بات کرنے والی ہے آئیشہ گلللہی پہ ہم یہ بات بلکل نہیں کرنا چاہتے یہ بڑی زیادتی ظلم ضریفی کی بات ہے کہ کوئی اس طرح سے آکے الزامات لگائے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اب الزام لگیا نا اب جیسے کہتے تھے کہ بارے ثبوت نوازشی پہ ہے ہم نے تو الزام لگا دیا اب اس نے بھی الزام لگا دیا اب یہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ یہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے حالانکہ صرف آپ نے بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہو رہا ہے بھائی صاحب ہے بریک لینی ہے اور مجھے بریک کے بعد ہم سننیں گے اور بھی سننے اور یہ بھی سننے ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں نواز چیز آنکے پوسٹر لے جاتے ہیں ان کے لئے کوئی بندہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتا وہ بندے کٹھے کھا لیتے ہیں جو آپ زور زبر تصیح سے جن کو پیسہ دے کے بلا لیتے ہیں اپنی من پسند سے کوئی بندہ نکلنے کو تیار نہیں پارلیمنٹ میں آپ کے پوسٹر لے جاتے ہیں پارلیمنٹ آگا کہ نئے وزیراعظم شایر ساکان عبازی تو کہتے ہیں ہمارے پہ سرکاری جوپ کوئی نہیں ہے ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے کچھ دے نہیں سکتے تو بیٹھے کیوں ہیں کیا لینے کے لئے پیٹھے ہیں وہ آپ نے اس لیے آپ کو لوگوں کو بٹھایا ہے اس کو آپ نے ہم آپ سے جواب لیں گے عوام کی طرح سے ہم نے آپ کو سے جواب لینا ہے آپ سے جواب لیں گے وحید گل صاحب آپ پھر آپ یہ آپ وقفے پہ جا رہے ہیں وقفے جانے سے جانے سے وقفے پہ پھر آسے ناظرین ہیں وحید گل صاحب سے جواب لینا ہے کہ ان کو عوام جو منڈیٹ دے کے بلاتی ہیں ایوانوں میں اور یہ کہتے ہیں ماں پہ کوئی سرکاری جواب نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر کچھ نہیں کر سکتے جو ہاتھ جوڑ کے سیفے دے کے گھروں کو چلے جائیں نہیں تو مسائل حل کریں اس کا ہم جواب لیں گے آفٹر شورٹ بھی ویلکم بیک جی وحید گل صاحب یہ بات یہ ہے کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اب یہ جو طاقت کا توازن ہے جو انبیلنسڈ ہے خدارہ اس پاکستان کو چلنے کے لیے جو ضروری ہے جو پچھلی ہسٹری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جو غلطی ہیں وہ سیاستدانوں سے جہاں وہ نئی ہوتے ہیں اور یہ بالکل جو ہے وہ پارسہ ہے ایسی بات بھی ہم انسان ہیں لیکن اگر جو ہسٹری کو دیکھا جائے جس طرح سے ایک چینلز کے اوپر جو ہے ہسٹری بیان کی جاری تھی پاکستان کی تو جتنی بڑی چیزیں ہوئی ہیں پاکستان ٹوٹنے سے لے کر اور یہ جو انتشار کی اور تحشتگردی کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری جو آئی ہیں وہ یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں آئی ہیں اور سیاسی حکومتیں باشمول ہمارے انہوں نے ملک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے اگر بھٹو صاحب نے ایٹمی طاقت کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی تو نواز شیف وہ تھے جنہوں نے ایٹمی طاقت کو چلایا تھا اسی طرح سے بڑی چیزیں کو آپ دیکھ لیں کہ سی پیک جو منصوبے ہیں آج نواز شیف کے دور کے اندر مکمل ہو رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو فضاء آج جو بنی بیٹھی ہے نا کوئی کرپشن کرتا ہے چاہے وہ کوئی حکمران ہے یا عام آدمی ہے بلکل اداروں کو سٹینٹرن ہونا چاہیے لیکن ہم تو یہ دیکھتے کہ جو باتیں کرتے ہیں کرپشن کی بڑی بڑی کی پیکے کی مثال لے لیں آپ کہ وہاں پر جنرل صاحب کو کس طرح سے جو ہے وہ فارق کیا گیا کہ جب اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی کرپٹ منسٹرز کے اوپر جو ہے وہ ڈالنے کی تو اس کو جو ہے ان کا ادارے کو فارق کر دیا گیا اسی طرح سے اگر آپ صبح سندھ میں چلے جائیں تو نیپ کے ادارے کو ہی ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی تو جو لوگ آج کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں وہ تو خود اپنے سوپوں کی اندر یہ نظام کو جو ہے وہ رائج نہیں کر سکے اور کرپٹ افراد کو ابھی دیکھئے عائشہ گلیلائی کی بڑی بات کو سننے اب ان کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ جناب اس نے فلاں سڑک میں اتنے پیسے جو ہے کروڑ روپے لیا اور ایک ٹکٹ کون سن کے ٹکٹ کے لیے اس نے دس لاکھ روپے لیا بات یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب کہ آپ نے اگر فرد کرے مان لیا جائے کہ یہ کرپشن اس کے اوپر یہ باتیں ہیں تو کہاں سوئی ہوئی تھی حکومت اس وقت کیوں نہیں اس کا ہاتھ پکڑا کہ آہ یہ کرپشن جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ نئی ہونے دینی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب تک آپ کے ساتھ کوئی ایم این اے اور ایم پی اے ہے اور اس وقت تک وہ کرپشن کرے وہ ٹھیک ہے لیکن جب وہ آپ کے خلاف آواز اٹھائے تو آپ کہنا شروع کر دیتی کہ یہ بندہ جو ہے وہ چور ہے یہی نواز شریف ہے کہ جس نے جو ہے وہ امران خان صاحب کو جو ہے وہ پلوٹ دیا تھا ہم جائیں گے جو آپ ڈاکر شاید صاحب سے لیکن جو آب سے نے سوال پوچھا تھا کہ شاید حقان عباسی صاحب نے جو حلب اٹھایا ہے پاکستان کے مسائل حل کرنے کا پاکستان کے عزت اسلام کرنے کا پوری دنیا میں بھی بنانے کا وہ سارا سائیڈ پر کر دیں سرکاری نوکلی آب لوں کے پاس نہیں ہے پانس آب پانی آب لوں کے پاس نہیں ہے بجلی گیس آب لوں کے پاس نہیں ہے آپ لوں نے کس چیز کا حلب اٹھاتے ہیں کیوں آگے وہاں کو بیوہ کو بناتے ہیں تو اس کا مندہ آپ میں گھروں میں بیٹھے رہے ہیں وہاں زیادہ بہتر طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں دیکھئے آپ کا بڑا یہ ریلیونٹ سوال ہے یہ ہے وہ چیز کہ جس کی باز پرست جو ہے وہ جو بھی منتخب حکومت ہو چاہے ہماری ہو اس کی باز پرست ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر قوم نے منڈیٹ دیا ہے تو پھر آپ یہ جو آپ نے بادے کیے تھے قوم کے ساتھ آپ اس کے اوپر پورا کیوں نہیں اترے ہم بالکل جواب دے ہیں لیکن اس کے باد پرست کا ایک طریقہ کار ہے نا کہ جو ہم نے بادے کیے تھے لوگوں کو پتا چل رہا کہ ہاں بھئی ہم نے یہ پورے کیے اگر ہم بادے پورے نہ کرتے تو کیا بلدیاتی الیکشن کے اندر ہمیں اس طرح سے تاریخ ساتھ کامیابی ملتی کوئی زمنی الیکشن ہو تو کیا اس کے اندر اس طرح سے ہمیں کامیابی ملتی اور اگر آئے نواز شیف لاہور آ رہا ہے تو جس طرح فقد المثال جو ہے وہ ان کا استقبال کی تیارییں ہو رہی ہیں اور تاریخ ساتھ استقبال ہوگا تو کیا ہمیں اس طرح سے کامیابی ملتی یہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ قوم کے اوپر فیصلہ چھوڑ دے ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حکمران نے کرپشن کی ہے تو بالکل اس کے لیے ادارے موجود ہیں مگر اداروں کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ آپ کو اعتماد ہے ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ اعتماد نہیں ہے آپ کو اعتماد ہے کہ آپ جا کے اوپر جج بٹھائے جا رہے ہیں اس ادارے کو یا تو ختم کر دے پوری طور کے اوپر ختم کر کے ٹھیک ہے آپ برائے راست خود دے ہیں وہ انسٹی کچھ ایک فواب کا جواب لے لیں ایک فواب دے لیں ایک فواب دے لیں ڈاکٹر شاہد صاحب ایک پہلے انہوں نے جو اچھا گرہ لیں میں ساری بات دی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی بات کی ہے وہ دس دا کی ہو یا کروڑ کی ہو یا ایک رپے کی ہو کرپشن ہوتی ہے وہ اس پر لٹکانا بھی ہے میں سارے چیزوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے کہا کہ ججز کا تو ججز کے سامنے یہ نا ان کا کیس تو وہ منی ٹریلی مانگ رہے ہیں نا ان کے انہوں نے کوئی اور تو چیز نہیں مانگی ہے وہ وہ اداری ہیں نا جی آئی ٹی کے لوگ ہیں اگر نگران ہیں اگر یہ سچے ہیں تو آپ دس جج بٹھا دے نگران اس پر کیا پرابلم ہے آپ نے دیکھیں بات سنیں فیصلہ جو بھی ہے وہ ان کے ان کے اوپر جو ہے آپ کے سامنے ہیں نا ہے لوگ گھر گیا ہے سن لیں پہلے یار بات میں آپ کی بات پہ نہیں ہوا کرپشن ہوئی ہے نہیں بات یہ ہے سارے چیزیں کرپشن دیکھیں ایسے وزیراعظم گھر نہیں چلا جاتا ایک اداری نے فیصلہ کیا ہے گھر گیا ہے ابھی ریفرینسز فائل ہو رہے ہیں ہم فکر نہ کریں گے ہم بھی بیج کے جائیں گے اس کو فالو بھی ہم بھی کریں گے اور ججز بھی کریں گے سارے جو بھی اس ملک سے وفادار ہیں جو بھی اس ملک کے خیر ہیں وہ اس کو پوری طرح اس کو انجام تک پچھائیں گے میں نے کہا ہے اگر اس کیس کو انجام تک نہ پچھایا تو ہم ساری عمر اسی طرح روتے رہیں گے کہ وہ آیا کرپشن کر کے چلا گیا دوسرا آیا کرپشن کر کے چلا گیا یہ جب تک سزائیں نہیں ہوگی جب تک جزا سزا نہیں ہوگی ہمارا ملک تبدیل نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اگر شور مچانا ہے جتنا مرضی مچائے جائے لیکن جو فیصلے میرٹ پہ ہو رہے ہیں انہی کی مرضی سے ہو رہے ہیں جی ایٹی جب بنی جی ایٹی بنی تھی اس وقت انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی اب ان کا جب فیصلہ آیا ان کی حق میں نہیں آیا تو انہیں روڑا پٹنا ڈال دیا ہویا اور اسی جھوٹ کو دوکر شاہد صاحب عوام یہ بات سمجھ کی ہے اگر ان کے پاس کوئی منی ٹریل ہوتی یہاں کوئی ایسا ایویڈنس ہوتا ہے قابل اعترام جس کو یہ پیش کرتے تھے تو دیڑھ سال نہ لگتا ایک دن لگ جاتا ہے ایک وقت اس پہ فیصلہ ہوتا ہے ایک اور بات کرنے تو ان سے لیکن ڈاکٹر شاہد صاحب عوام کہ یہاں پہ سوال ہے کہ اگر کرپشن ہوئی ہے لوٹ مار بھی ہوئی ہے جائزاندیں بھی بنی ہیں یہاں سے پیسہ بائیٹ بھی گیا ہے ہماری امپورٹ بڑی ہے ایکسپورٹ کم ہوئی ہے تو یہ معاملات کس طرح ہیں ہمارے جو سرکول ایڈڈ ہے وہ بھی بڑھتا گیا ہے انہوں نے جب ہم منطوبے لے کے آئے تھے کہ ہم سی پیک ہے کہ یہاں پھر روزار جنرلیٹ ہوگا گیا ہے ملک کے سمایہ کاری آرہی ہے کچھ بھی نہیں آرہا آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بات یہ ہے آپ جس چیز کو بھی اٹھائیں گے نا چاہے میٹرو ہو چاہے اورنج ٹرین ہو چاہے سی پیک ہو ہم سی پیک کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اس کو بھی اوپن کیا جائے کیا ٹرمن کنڈیشن ہے کیا کمیشنے ماں سے لی گئی ہیں بات یہ ہے کہ لاکھوں روپے کی کرپشن نہیں کرنی اور اربو کا اربو کا ٹھیک ہے یہ لگا کے چلے جاتے ہیں میرے بیان کی حیثیت ہو یا نہ ہو میرا لیڈر سچا ہے اور اسی نے اس جگہ پہ لے کے ہے عوام میں شہور پیدا کر دیا ہے اور ایک کو وزیراعظم کو بھی دیا ہے چھوٹے کو بھی ہم گھر بیجیں گے اور باقی ان کو بھی لپیٹیں گے کیونکہ کرپشن میں سارے ملفز ہیں ایلین جی کا اس کے اوپر خاکان آباسی پہ بھی ہے یہ سارے جس کو آپ اٹھائیں گے اس میں سے گاندی نکلے گا ان کے سارے وزیر سارے جو بھی ہم بات کرتے تھے دانیال اور وہ جھوٹ کو اچھی طرح ڈیفینڈ کرنا چاہتے تھے مزارتیں مل گئیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے انہوں نے دیو اے چھپ کر جانگے بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے لیڈر نے جب بات ہوئی ہے اس نے کہا ہاں اتصاب کریں میں حاضر ہوں انہوں نے ابھی کمیٹی بنائی ہے آئیشہ کے اوپر انہوں نے کہا ہاں انہوں نے خیر اس پر ایلکم کیا اس نے کہا بنائے تحقیق کریں ہم کسی چیز سے پیچھے نہیں اٹھ رہے ہم نے ساری سازشوں کو بے نکاب کرنا ہے تب بھی یہ چینج آئے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور شکر الحمدللہ ایک ایسا لیڈر ہے ندر جو اس پہ وہ ڈٹا ہوا ہے اکیس سال کی جدو جائے تھا انہوں نے کہا پلوٹ دیا تو انہوں نے اپنی جیب سے پلوٹ دیا تھا ہر سکیم میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ دیکھ لیں سکول کے لیے کالیجز کے لیے ہسپیٹل کے لیے پلوٹس ہوتے ہیں وہ دے کے اس نے اپنی میں کر کے اس نے فنڈ ریزنگ کی اور وہ عوام کی بھلائی کے لیے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے ایسا ادارہ جو کہ ایک غریب عوام کو لوگوں کو زکاة کے پیسو سے وہ علاج کر رہے ہیں ہم انہوں نے وزیر کا نام نہیں لیتے جو انہوں نے یہاں پہ پورا شہر بات کر رہے ہیں ایک پورا منہ آرہے ہیں جو قبضہ کیا ہوئی ایس پروپرٹی پہ وہ آپ لوگ نظر ناظر نہیں ہیں وہاں پہ عوام بیچاری رول نہیں رہی اس کا جو میں نام نہیں روں گا آپ کو پتہ ہے یہ انہوں نے ہر قبضہ کیا سبزہ ماثیہ بنا ہوئے ہیں عوام کے جو جائزادیں اس پر قبضے کر کر کے اپنی جائزادیں بنائیں اپنا پیسہ بنائی ہے بائٹ کے منہ ٹرانسر کیا ہے بارہ سب سے کھنایا ہے کیا بولنا شروع کر دیں گے تجزیہ لے لیتے ہیں کیا تجزیہ لے لیتے ہیں میری بات سورے بات یہ ہے کہ میں پارٹی کی نہیں بات کر رہا ہم کہتے ہیں کہ کون بندہ اس ملک کے لیے وفدار ہے اس کا نام نواز نہیں نہیں وفدار ہوتا تو میں آج اس کی بات بتاتا اس کو سنم بھائی سوری تو سے کہ what they have done today پچھلی کونٹوں نے بھی کیا ڈیفرنس کیا تھا ڈیفرنس ہی آنا چاہیے تھا کہ آپ کے ادارے آج مضبوط ہوتے آپ کہتے کہ یار میں نے اس ملک کے لیے کچھ کام کیا ہے ادارے میں نے مضبوط کی ہیں اداروں میں کیا کیا آپ نے للو پنجو جو بالکل نہائل لوگ تھے آپ نے head of the department بنا دی ہے آپ نے merit کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا اپنے favorite بندے لائے اگر if you were sincere to this nation آپ وہ ادارے مضبوط کرتے آپ اداروں میں merit لاتے آپ اداروں کو مضبوط کر کے اور ان کو چلاتے آپ کا FBR دیکھ لیں ایسی سی پی کا وہ حجازی صاحب اندر بند پڑا نیشنل بینک آف پاکستان کا بندہ منلین آنٹرنگ میں پکڑا گیا اس کے بعد آئی بی کا چیئر بیٹ جو ہے ڈی جی آئی بی وہ پچھلے چار سال سے expansion میں extension پہ extension چل رہی ہے اس کی اس سے پوچھو آپ نے کون سے سرخ آپ کے پور لگائیں جو کہ آپ کو extension دی جاری ہے کہ آپ کے پاس کوئی وقت بندہ نہیں ہے جو لگانے کے لئے عوام یہ سمجھتی ہے ایسے لوگ یہ گھر بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ہم نے پکڑا نہیں کرتے انہوں نے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کو corruption بھی کرتے رہے لوٹنا بھی کرتے رہے یہ کہتے ہیں کہ نواز سیو نے corruption نہیں کی میں کہتا ہوں اسے corruption کی ہے چھوٹی سی بھی کی ہے بٹی ایس corrupt وہ کیسے آپ بل کے وزیرِ عاظم ہیں آپ سو گاڑیاں آگے پیچھے protocol کی لے کے چلتے ہیں اللہ تعالی نے یہ مانتے اسے یقین کریں اللہ تعالی نے کہا کہ جس کی میں نے وقت مقرر کی ہے وہ پورا ہے کیا گاڑیاں آگے چیزیں پیچھے سے نو میں اسے پلیس ٹیشن گیا ہوں انہیں کہا سر ہم اسچوں نے کہا میں کیا کروں سر ایک پیٹ ایک پیٹ نہیں میں ایک قانون کی یہ نہ کرے یہ نہ کرے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں نہیں میں آپ کو بات کرنا please listen to me I am talking as a citizen of this country I need I am a tax payer I need protection I live on order کیوں نہیں آپ لوگوں نے law order situation کیوں نہیں مزید کی پلیس کینے پلیس آج کی ہیں سارے ایم این اے ایم پی س کے پیچھے پلیس کی گاڑیاں پھر رہی ہیں یہ پلیس والے آج اگر اپنا law and order situation اپنا یہ کاب کر رہے ہوتے تو آج آپ کی law and order situation نہیں ہوتی جب نواز شریف صاحب نے کل آنا ہے لہور تو انہوں نے پروٹوکال پورا لہور بند کرنا ہے اور جو ہزاروں کی تضاعت میں پولک پڑی کرنی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتی بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اگر آپ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ملک کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو پلیز اداروں کو منصبوط کریں میک دن انڈیپیننٹ لیٹ دن ورک آپ بان من شو رکھو ہیں آپ کے بندے کوئی کام نہیں کر رہے آپ کے بندوں کو نہایل لوگ ہیں انہوں نے انکومپیٹنٹ پیپلی اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ کام کر رہے ہیں چھوڑ دیں اس چیز کو چلیں صاحب بریکر ٹائم ہو لے بریکر بھائید گل صاحب آپ نے ہمیں سکیپ کا جواب دینا ہے کہ نئے پرائیم شاہ ساکان عباسی صاحب پہ بھی جو انہوں نے الزامات ہیں اور جو انہوں نے عربوں کے بھی کرشم کی ہے جو بہت مہنگے تھے جو عوام کے جب ٹیکسز کا بورٹ ڈالا ہے جو عوام کو جوتوں کے نیچے رکھتے ہیں اس عوام کا بورٹ بھی حاصل کرتے ہیں اعتماد بھی حاصل کرتے ہیں لیکن اس عوام کو دیتے کچھ نہیں ہے اور کیوں نہیں دیتے کیا وجہ ہے کیا جاتے آپ کے مفادات ہیں ذاتی ہیں سیاسی ہیں اس کا اپنے میں جواب دینا ہے آفٹر شوٹ بیٹ ویلکم بیک جی وحید گل صاحب کون کون سے عزمات لے کے قومت کریں گے کسی ایک عزمات سے تو جان چھڑا کے عوام میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گھروں کو چلے جائیں بعد یہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے ایک ہے غریب آدمی کا مسئلہ جس کی روٹی روزی مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شام کو صاف کپڑے پہن کر چاہے ہم ہیں چاہے کوئی اپوزیشن کے پارٹی کے یا آپ کے چینلز پر آ جاتے ہیں اور ایک قوم کو عجیب کش پہ کش کے اندر مفتلا کر دیا ہے پورا ملک میں یہ اطراف کرتا ہوں حکومت بننے کے باوجود میں یہ بات آن لائن کہہ رہا ہوں ابھی تک جس طرح سے نوازشی صاحب کی قیادت میں جب وہ وزیر آزم تھے ملک چل رہا تھا جس ٹیند کے ساتھ ابھی تک اپنے پاؤں کے اوپر وہ جو ہے وہ نہیں آ سکا تو اب یہ بات تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ بان رہے ہیں کہ باقی پورا ملک جو ہے وہ جام ہے بھائی جام کس نے کیا اگر وہ بات وہی ہو رہی تھی باقی داروں پہ آپ بدعتمادی کر رہے ہیں تو آپ کے جس طرح سے فیصلے جو ہے وہ آج ججز کی طرف سے آ رہے ہیں کہ دائر ہو کرپچن کے کیسز اور آپ نہ ہلی اس بات کے اوپر کر رہے ہو کہ جناب تنخواہ جو ہے وہ لی تو نہیں ہے مگر اساسہ ہے ٹھیک ہے اور جو ہماری اپیل یہ ہو کہ بھائی ایک چیز ہمارے پاس آئی نہیں ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ڈکلیئر کر سکتے تھے بات یہ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے چیز کہ اگر اس طرح کے فیصلے عدلیہ کی لیبل کے اوپر اتنے ٹاپ کے اوپر آئیں گے تو پھر حال جو ہے وہ یہی ہوگا آج بھی آج بقت ہے خدا رہا میں کہتا ہوں ہم نے تو دیکھئے نواز شیف صاحب کی تو بات یہی ہے کہ فیصلے کو ماننا یہی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے مان لیا ہے فیصلے کو فیصلے کو مان کے حکومت بقیدہ طور کے اوپر بنا دی گئی ہے لیکن آج بھی ججز اپنے فیصلے سے پیچھے آئے اور ازاد کریں اداروں کو اداروں کو ازاد کریں یہ نہ کریں کہ ہم جو ہے وہاں پر جج بٹھا دیں گے اگر یہ جج بٹھا کے ان سے فیصلے لیں گے تو جس طرح سے قوم نے اس فیصلے کو نہیں مانا جو فیصلہ کل کو وہ آئے گا اس کو بھی فیصلہ جو ہے وہ نہیں تسلیم ڈاکٹر شاہید صاحب بات نہیں یہاں پہ کاروباری ہے بات ہمیشہ ویدگو صاحب یا کوئی ان کا وزیر مشیر ایمین ایمٹی ہے ایک بات کرتا ہے کہ ہم جو ناہل ہوئے ہیں وہ بیرس پیو میں جس کی ضرورت بھی نہیں تھی ان کو سٹینڈر ٹیٹر کے کاؤنڈ میں ان کی تنہائیں آتی رہی ہیں اس کے بعد کہ جو بیٹا درستان واس انہوں نے چیرمن بنائے تھا اثرامن اکیدر کے طور پر اس کمپنی سے اوف شور کمپنی سے اربون پیار جو ٹرانسفر ہوئے ہے اور سی بات کرتے ہیں یہ پھر آپ نے آپ کو بچہ سمجھ دیں یا عوام کو بچہ سمجھ دیں یا سپنڈ کو سیاست کرنی نہیں آتی دیکھیں بات سنیں انہیں سیاست بڑی اچھی طرح کرنی آتی ہے لیکن کرپشن کے ساتھ بل کے کرتے ہیں ان کا مین مقصد ہی کرپشن ہے اس ملک کو 35 سال سے ہی لوٹ رہے ہیں کبھی وزیراعلا کبھی وزیراعظم کبھی بھائی وزیراعلا کبھی وزیراعظم بات یہ ہے کہ انہیں ثبوت دینے پڑیں گے انہیں ان کے اوپر چوری بھی ثابت ہو گئی ہے میں نے پہلے ریپیٹ کیا اور چور بھی پکڑا گیا ہے مال برامت کرنا ہے کوئی وہ نو لوگ پانچ سپریم کورٹ کے جاج اور چھے بندے جی آئی ٹی کے سارے غلط ہیں سب کا ایک ہی فیصلہ ہے اور دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ کاروباری فیملی ہے اس پہ دو کہ ٹیکس آپ دیکھیں کاروبار تو سارے لوسز میں جا رہے ہیں تو کہاں سے بنا پیسہ ایک بات دوسری کہ ایسی نائل فیملی ہے کہ فیملی کا کوئی کاروبار اچھا نہیں چلا سکتے اور ملک چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا ہماری عوام کو سوچنا ہوگا ہمیں سوچنا ہوگا ہمارے میڈیا کو سوچنا ہوگا اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا اور جو بندہ اس ملک کے لیے بہتر ہے جو پارٹی اس ملک کے لیے بہتر ہے اس کو موقع ملنا چاہیے ہم جزا سزا ہم کہتے ہیں ہمارے میں کوئی کمیخ ہے نا کتائی ہے ہمیں بھی لے کے آئے کٹیرے میں ہم سارے حاضر ہیں لیکن اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں ادروائز ایک پہلے چوبیس سال کے بعد ایک قصہ ٹوٹ گیا تھا خدا نہ خاصتہ ہم باقی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمیں میرٹ پہ فیصلے کرنے ہوگے ہمیں انصاف کا بول بالا کرنا ہوگا اور جو بندہ انصاف کر رہا ہے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو لوگوں کو فیس کرنے کے لیے جو باتیں کر رہے ہیں کہ جج کیوں بٹھایا آپ کی پارٹی اقتدار میں ہے آپ کے وزیراعظم اسطیفہ نہیں دیا جو پریشر ڈال سکتے تھے وہ ڈالا اس کے لیے ہم خود کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی جی آئی ٹی کے مہبران کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنے لوگوں کو ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنے ملک پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں جن پاکستان کے لیے ہمارا پوری دنیا نام ہے اس وقت ہے لیکن جو عزت جنہ نے گوا دیئے پاکستان کا یہ محال پورا کیا ہے کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہ تلاشی جو ماری ہوتی ہے اسی دوسرے ملکی دنیا ہوتی اپنی امانداری سے آئی ڈاکٹ صاحب یہاں سے جائیں لے میں نہیں جاتا میں بھی علم دیتا ہوں یہ بھی علم دیں ساتھ یہ ہے کہ میں نے ساڑھے نو لاکھ روپیہ ذاتی ٹیکس اور بائیس لاکھ روپیہ جو ہے کمپنی کی طرف سے میرا ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس جو ہے وہ منہ ہوا ہے یعنی اکتیس لاکھ روپیہ ٹیکس میں نے دیا ہے ٹھیک ہے پچیس لاکھ روپیہ سنیں ایک لاکھ سے کچھ زیادہ امران خان نے دیا ہے کیا اس کا سٹیٹس یہ ہے اس کی جو زندگی ہے جس طرح کا سٹیٹس اس کا ہے کیا وحید گل کا سٹیٹس وہ ہے جواب دے نا کون سے کاروبار کر رہا ہے وہ کیا اس کا کاروبار ہے کہ جیسی لیب بھی زندگی وہ جو ہے وہ گزارتا ہے نواز شیف صاحب نے پچیس لاکھ روپیہ ٹیکس دیا ہے شباز شیف صاحب نے پچانوے لاکھ ٹیکس دیا ہے یہ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ٹیکس کی کیوں نہیں پوچھتی قوم اس سے کہ ایک لاکھ روپیہ ٹیکس تم نے کس صاحب سے دیا ہے بتاہیے لہا کیوں نہیں ادارے پوچھتے ہیں یہ سپس کا قام ہے اور یہ سپس کا قام ہے وہ کوئی معات رہی ہے عائشہ گلیلائی کو پور پوچھا دیا کہ اس نے جب دس لاکھ روپیہ ٹیکس دیا ہے وہ ایک ٹیکٹ سے لیے دیا لیا انا نگوہوری کیا ہے کیوں نہیں لٹکا رہے ہیں آپ کی کونٹ آ رہی ہے ہمیں آپ کے پاس ہے میں آج نہیں جا رہا جس پولیس ہو جالی جواب کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں جواب کیوں نہیں لیتے آپ ان سے ایک لٹک ٹیکس دیا ہے ایک لٹک ٹیکس میں نے دیا ہے اور بات دوسری ہے بات کیا ہے بھائی جان میں کاروں بار کرنا ہوں بات کیا ہے کہ اگر نہیں کر رہے تو ایف بی آر ہے دے نوٹس ہم ایکسپلین کرتے ہیں بات کیا ہے جو انہیں نے وائی صاحب نے کیا ہے ایک سمپل سسٹم کہ اگر عمران خان نے ایک لاکھ دیا ہے تو ایف بی آر کدھر ہے جواب پہ جواب پہ نوٹس پہ جواہے ہوئے ہیں نہیں کوئی نوٹس نہیں ایک اڈریپ پہ بیٹی ہوں گے نہیں مل رہے ہوں گے ایک منٹ بہت ایک منٹ بہت ساں میری پاس ہوں نے رول سیز آؤ پھڑو رول سیز کہ اگر ایک بندہ گھر خریدتا ہے اسے آپ پوچھیں بھائی جان آپ نے یہ گھر خرید ہے تو ایف بی آر سو رہا تھا ایک اور بات کنن صاحب آپ کے بعد سے عوام ایک اور بات بھی پوچھتی ہے کہ اگر ایساق ڈاٹ صاحب نے جو ٹیکس لگایا تھا دوزہ سولہ میں تو پوری عوام کا اور پروپرٹی کا پتھا بٹھا کے لگ دیا تو لوگ یہاں سے پرانسور ہو گئے تھے دوسرے مبالک میں وہی اگر پتھا نہ بٹھاتے ہیں تو یہ جو ٹیکس چور ہے ان سے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کر لیتے ہیں تو عوام کا وہ مشہ بھی ماری ترقی کا جاتی ہے دیکھیں یہ بھی ان کی نائلی آگئی کہ ان کے میک میں صحیح کام نہیں کر رہے ہیں نائلی تو ان کی آگئی ہے ڈاوٹ صاحب میری بات یہ ہے کہ جب ادارے مضبوط ہوں گے انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو پھر یہ جو سوال آپ بات کر رہے ہیں کہ جی امران خان نے نہیں دیا اس نے نہیں دیا تو ایف بی ایر اگر سٹراؤنگ ہوگا تو لوگوں سے سوال پوچھے گا کہ بھائی بتاؤ میں ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں وہ لالیتا تھی سیپ منیسٹر تو اس کو کوٹ میں لائے تو شی سیڈ ای ایم ناٹ گلٹی ایم انویسنٹر تو جج نے کہا کہ یو ایم ناٹ گلٹی ہمیں صرف اسی کا جواب دے دو کہ یہ تین سو ساڑھیاں تمہارے گھر سے نکلیں یارہ سو ساڑھیاں نکلیں ایک ہزار آپ کے جوتے نکلیں اور یہ اتنا اماؤنٹ سو نہ نکلا یہ اس کا جواب بتا دوں گی یہ تمہیں کہاں سے لیے کدھ سے لیے سمپل سی بات ہے آپ بنی گالا میں اس کو کہتے ہیں امران خان کو کیا سوئے ہیں آپ آپ کہتے ہیں امران خان صاحب آپ نے بنی گالا میں تین سو کنال کا گھر بنائیا ہے اس کا جواب دے میں وہ درنا دے گا میں درنا نہیں دے گا ٹائمزہ کم ہو رہے ہیں یہ پوائنٹ یہ ہے ان کو کہنے کا سب کو دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں کہ سسٹم کو سٹرانگ کریں ہم اپنے آپ بھی گرمان میں دیکھیں کہ ہم کیا ہیں چھوڑ دیں کسی کو ایک سوال کا آپ ہی جواب دے دیں کہ اگر انہوں نے ٹیکس بچانا ہوتا یہ عوام کا جو ٹیکسی ہم دردے ہوتی ہوتی ہوں جو یہ تقریر کرتے رہے ہیں ہطاب کرتے رہے ہیں کہ ہم درداری کا پیٹ فارگ کے پیسہ لائیں گے صرف بینگوں سے واپس آئیں گے وہ اس سے کونسا عمل کیا ہے اس کا بتا دے ہیں کیا عمل کیا اپنے کو بھی دیا زلطہ داری کو کیوں نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ کرپشن کیا اس کا جواب دے ٹو ہنڈرڈ ملین سویس بینک میں جو گیا پیسہ نیب نے پروف کیا آپ نے وہ جو دو سو ملین جو پاؤنٹ تھے جس کے اوپر یوسف رضا گلانی کو ناہل کر دیا فر ون منٹ تو اس کا جواب دے چلیں انہوں نے پوچھو ان سے جی وحید گل صاحب آخری جمعہ نے بتا دیا جو حلف اٹھا کے آئے ہیں وہ عوام کی حدمت کیلئے اٹھائے ہیں پاکستان کی ترقی کیلئے اٹھائے ہیں مہشہ کو بہتر کرنے کے لیے اس پر کتنا کام کر سکیں گے کوکافتر ان کا ٹائم مل گیا کافی دیکھئے بات یہ ہے کہ یقینی طور کے اوپر ایک ویلڈ ایکسپیرینس ہے کافی عرصے سے وزارتوں میں بھی رہے ہیں نوازشی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا بھی بہتر ملا ہے پی اے یہ کہ وہ چیئرمن رہے ہیں تو یقینی طور کے اوپر ایک ایسی قیادت لے کر آئے ہیں یقینی طور پر نوازشی کا متبادل تو وہ نہیں ہو سکتی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی پوری ایک کیبلٹ آپ وزیر خارجہ کا کہتے تھے وزیر خارجہ بھی جو ہے وہ اب لگا دیا گیا ہے تو آئی ہوب کہ انشاءاللہ تعالی نوازشی صاحب کی اور پوری ہماری جماعت کی ان کو سپورٹ جو ہے وہ پوری حاصل ہوگی اور جس سے ہم نے بجلی کے منصوبے جو خاص طور کے اوپر شروع کیے ہوئے ہیں ان منصوبوں کو فوری طور پر پایا تکمیل تک پہنچائیں جو کہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ حکومت کسی طریقے سے ختم ہوتا کہ یہ منصوبے پایا تکمیل تک نہ پہنچائے سکے اور وہ عوام کو کہہ سکے کہ دیکھئے بجلی کے اندھیروں کے اندر تو آج ملک دوبا ہوا ہے تو ہم چارے یہ ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ دو ہزار اٹھارہ ہے نہ کہ الیکشن ہے بلکہ ان منصوبوں کی تکمیل ہے کہ جس کے تکمیل کے بعد ہم جو ہے وہ عوام کو بہتر طور پر بجلی جو ہے وہ دے سکیں گے بہتر طور پر اکانومی دے سکیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نواز شیف صاحب نے جس طرح کا ایک کردار ادا کیا ہے اور وہ رول بارڈل بنے ہے کہ حکومت ختم ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی انتصار کی شاہت نہیں ہے چلیں آخری جملے میں آپ بھی بتا دیں کہ اپوزیشن کا کیا موقف ہے اور عوام کہاں کھڑی ہے اور عوام کے مسائل لنگ کھڑے ہیں آخری جملے پہلے دن سے ہماری پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے ہمارا لیڈر ایک ہی بات کرتا ہے میرٹ کی بات کرتا ہے رول آف لاک کی بات کرتا ہے ہم تو کہتے ہیں جو فیصلے ہو میرٹ پہ ہو انصاف کے ساتھ ہو دوسری بات یہ ہے کہ جو وزیرعظم کی بات کی ہے وزیرعظم خود بھی کرپ تھا ویسے ہی بندہ ایک اور لے آیا ہے اسی کے نقشے قدم پہ چلے گا بات یہ ہے بات یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ عوام کی عدالت بھی لگ جائے گی ایک سو بیس میں بھی لگے گی اس کے بعد دوزار اٹھارہ یہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں لگے گی وہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کوئی کمرانے والی بات نہیں ہے ان کو ہم سب جا دیں گے ان کو بتا دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ اس ملک کی جماعت ہے عوام کی جماعت ہے ان کے دلوں میں رہتی ہے اور انشاءاللہ عمران خان جو ہے آنے وقت میں نئی نئی چھے کوئی بات نہیں ہے چھے بورے ہوتے رہتے ہیں ناظرین آج کے پرگرام میں جو گفتگو کی گئے صرف عوام کی ہے عوام کے مسائل حل ہوں گے تو عوام کوئی بھی لیڈر آ جائے گا ان کو سروں پر بٹھائے گی اور اگر ان کے مسائل نہیں ہاتے تو کوئی بھی لیڈر آتا ہے ان کو تھوڑے مارکی گھروں کو بھی بیچے گی ان کو نصر نبود بھی کرے گی ان کو جلانے اور ٹکانے کا بھی ان کے سیارے جسا ہم نے دیکھتے ہیں چوروں کو لٹیروں کو سریاں عوام جو فانسی دیتی ہے یا ان کو جلاز دیتی ہے لیکن جو لٹیر ہیں ڈاکو ہیں جو عوانوں میں بیٹھے ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں کرتا وہ کیوں نہیں کرتا اس کا بھی حساب لیں گے وہاں بہت جل آج کے پروگران سے میں اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ